اور اگر آپ غافل ہوگے تو آیاں پر قادیانیت دندناتی پھرے گی اور آپ کی بات کوئی نہیں سنے گا آپ کا نام دشدگرد ہوگا آپ کا نام بنیاد پرست ہوگا آپ کا نام دکیانوس ہوگا آپ کا نام پتھر کے زمانے کا ہوگا یہ آپ کے نام ہوں گے میڈیا بھی آپ کا مخالف ہوگا صدر بھی آپ کا مخالف ہوگا خوجی بھی آپ کے مخالف ہوں گے اپنے عقیدے کو بچانے کیلئے خدا کیلئے اٹھو انشاءاللہ غفلت کی خواب سے اٹھ کر اپنے عقیدہ بچائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اس نے بولتے ہو ڈرتے ہو آپ وہ جن لوگوں نے یہاں پر ان کی باتیں کی وہ باگ گئے اگر وہ ہوتے تو میں سامنے بات کر دا جنہیں عطا اللہ شاہ بخاری کے بچوں پر ایک دن میں گولی چلائی شاڑھے دس ہزار لوگ لاہور میں مارے میں کس قسموں سے ان کی تعریف کروں گا اور جنہوں نے آج دشتگردی کے خلاف جنگ میں پچاس آزار بگناہوں کو مار دیا آپ کے علماء فورش ایڈول میں ہوں آپ کے علماء اٹھائے جائیں اور قتل کیا جائیں ماہ ورائے عدالت لوگوں کو مارا جائے یہاں ملک اسحاق کو ماہ ورائے عدالت نہیں مارا گیا لوگ بھول گئے کیوں مارا میں بھی ملک اسحاق کے طریقے کا سے اختلاف کرتا ہوں میں تشدد کا قائل نہیں ہوں لیکن میں عرض کرتا ہوں جب عدالت موجود ہے آپ ماہ ورائے عدالت ہمارے لوگوں کیوں مارتے ہو آپ عدالت کے ذریعے مرواؤں آپ نے عدالت کے ذریعے لوگوں کو پھانسی دی ہم نے تو احتجاج نہیں کیا لیکن ماہ ورائے عدالت اگر آپ کرو گے کوئی احتجاج ہوگا تارے لوگ ملے ہوئے ایک طب کے گو مارا جا رہا ہے امریکہ ڈرون عملے کرتا ہے وہ بھی علماء دیوبن کو مارتا ہے ہمارے فوجی جت تیاروں سے مارتے ہیں وہ بھی علماء دیوبن کو مارتے ہیں ہمارے علماء کو مارا جاتا ہے ماہ ورائے عدالت قدلیام ہوتا ہے اور مجھ سے لوگ یوں امید رکھیں میں ان کی تعریف کروں نہیں کر سکتا انشاءاللہ قرآن کی بنیاد پر انشاءاللہ سنت نبی کی بنیاد پر انشاءاللہ صحابہ کی عظمت کی بنیاد پر انشاءاللہ ناموس رسالت کی بنیاد پر انشاءاللہ سب نبوت کی بنیاد پر پاکستان میں انقلاب آئے گا آئے گا آئے گا کسی کا باپ بھی نہیں رکھ سکے گا انشاءاللہ ہمیں خاموش کی برہم نہ ہو عالم کا نظام وہ سمجھتے ہیں ان میں قوت پر فریاد ہی نہیں آپ کے باس کوئی طاقت نہیں ہے آپ کے باس کوئی ادارہ نہیں ہے آپ کی بندوق آپ کے خلاف استعمال ہو رہی ہے آپ کی گولی آپ کے خلاف استعمال ہو رہی ہے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ روت ہو سکتے ہو مولانا آتا اللہ شاہ بخاری کے زمانے میں اگر ساڑھے دس آزار اور تیرہ آزار لوگ مارے گئے پھر دیوبندی کیوں گود میں بیٹھ کر کوئی یہ کہے کہ مارنے والا زندہ بار مجھے اس دین کا اندازہ نہیں ہے یہ دین کہاں سے نکلا ہے یہ قرآن مجید سے نہیں نکلا یہ سنت نبی سے نہیں نکلا ہم بہت کمزور صحیح ہمارے گردن کے اندر ایک سریعہ ہے وہ قرآن مجید کا ہے ایک سریعہ ہے وہ سنت نبی کا ہے اور ایک سریعہ اکابر و نمائت عبن کا ہے یہ ہمیں غیر کے سامنے جھکنا نہیں دیتا میرا سر ٹوٹ جائے گا میرا سر کپس جائے گا لیکن یہ پک نہیں سکتا یہ جھک نہیں سکتا مار کھانا ہماری عادت ہے مسائید ہو جانا ہماری تاریخ ہے اگر میں دیو پنتی ہوں تو میں باطل کے مقابلے میں ڈٹ جاؤں گا انشاءاللہ حق کل بھی جیتا تھا حق آج بھی جیتے گا سرونٹ کی جیت نہیں ہوگی موسیٰ کی جیت ہو کے رہ گی نمرود کی جیت نہیں ہوگی ابراہیم کی جیت ہوتی رہ گی یسید نہیں جیتے گا حسین جیت کے رہے گا انشاءاللہ نہ جھکنے والی ختم نبوت کیلئے درنا دوگے اسلام آباد بلائیں گے تو جاؤگے انشاءاللہ قربانی دوگے پاکستان ہمارا ملک ہے یہ ہمارا ملک ہے یہ امریکہ کی کالونی نہیں ہے یہ مدینہ کی کالونی ہے یہاں پر ہم برابر کے شیری ہیں دوسرے نمبر کے شیری نہیں ہے ہم نے داڑی رکھ کر گناہ نہیں دیا ہم نے مولوی بن کر گناہ نہیں کیا مدرسہ بنا کر گناہ نہیں کیا اپنی بچی کو تو پتہ پینا کر ہم نے گناہ نہیں کیا اپنی بیٹی کو پردہ سکا کر ہم نے گناہ نہیں کیا امریکہ کو یہ باتیں بری لگتی ہیں سو پار بری لگے انشاءاللہ نبی کا نام بھی لیں گے نبی کا کام بھی کریں گے پاکستان کی حفاظت بھی کریں گے اپنے ایمان کی حفاظت بھی کریں گے انشاءاللہ کریں گے نہیں کریں گے لیکن تم ظلم کرو اور ہم خاموش رہے ایسا نہیں ہو سکے گا علماء کا نام فورشیڈور سے نکالو ماورائی عدالت قتل مت کرو یہ قابل مضمت ہے